رمضان کا مہینہ بڑا ہی قیمتی ہے یوں کہ انسان کی زندگی کا ہر رفعہ بڑا قیمتی ہے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے لیکن خاص طور سے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ایک ایک گھڑی ایک ایک سات انتہائی قیمتی ہے اس کو فضول دائے کرنے سے بچائیں جتنا وقت ہو سکے جتنا اپنے آپ کو فارق کر سکیں عام دنیا کے زندے میں ہم دن رات مبتلا رہتے ہیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ بھی باعث ہے عجری ہے عبادت ہی ہے لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر اپنے آپ کے اپنے دوسرے مشاغل کو کم کر کے جتنا ہو سکے جتنا کم کر سکے دوسرے مشاغل کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں قرآن کریم کی تلاوت میں ذکر میں چلتے پھرتے بھی آدمی سبحان اللہ والحمد اللہ تسرا کلمہ چلتے پھرتے زبان پر رہے ہیں اور جو نمازیں عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی ہیں نہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تحجد ہے لیکن سہری کے لئے اٹھتے ہیں تو تھوڑا پہلے اٹھ کے کچھ رکتیں آٹھ رکتیں تحجد کی پڑھ لیں مغری کے بعد چھے رکتیں عبابین کی پڑھ لیں زہر سے پہلے تلیو آفتاب زہر کے زمیان اشراق اور چاش کی نمازیں پڑھ لیں جو عام جنہوں میں نہیں پڑھ لیا تو یہ زمانے پڑھ لیں چلتے پھرتے ذکر اللہ تعالیٰ کا زبان پر رہے سجولیات سے اپنے آپ کو بچائیں وقت ضائع کرنے سے بچائیں تو یہ مہینہ انشاءاللہ بڑی برکتوں کا رحمتوں کا اور آئندہ کی زندگی کو درش کرنے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ من سلیمت لہو رمضان سلیمت لہو سنہ